اسلام علیکم دوستو میں ہوں نیم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ڈوٹ انفو آج میں آپ کو لیت مشین پر کی یا پھر کارٹر نکالنے کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیت مشین کے ٹول باکس میں جس چیز کو اپنے کارٹر نکالنی ہے ہمارے پاس یہ شافر ہے اس کو نکالنی ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر کے اور یہ پرسیزر اس کا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے یہ پہلے ہی ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی تو یہ آپ کے سامنے یہ ہم کی نکال رہے ہیں ایک شافر کو تو آپ دیکھیں دوستو اس کا ٹائٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو میں طریقہ کارٹر اس کا بتا دوں سب سے پہلے آپ نے اس کا جو سرفیس ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ چیک کرنی ہے تاکہ وہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک انویل کٹر کے ساتھ ٹیچ ہو جب وہ سیدھا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو سینٹر پوزیشن میں باندھ کے اس کی اس کو کارٹر نکالنا شروع کر دینا ہے تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے کارٹر نکال سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل کو نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بقائدگی سے پہنچ سکے تو دوستو یہ آپ کے سامنے ہم لیت مشین پر کارٹی نکال رہے ہیں تو یہ آپ کسی بھی چیز کو اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں کسی بھی سائز میں اور کسی بھی چیز میں اور پرض کریں اگر وہ ٹول بوکس میں آپ کی چیز نہیں آرہی تو ٹول بوکس کو لیت مشین سے ہٹا دیں اور اس چیز کو تو اگر وہ ٹول بوکس میں نہیں آرہی ہوگی چیز تو آپ ٹول بوکس کو ہٹا دیں لیت مشین سے اور جو بھی چیز ہے اس کو ٹول بوکس کی جگہ پر رکھیں اس کا سینٹر اور پوزیشن جو ہے وہ کٹر کے ساتھ سیٹ کریں اور پھر اس کے سامنے کوئی اور پیکنگ یا کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر آپ کسی بھی سکوائر یا راؤنڈ پیڑ کے ساتھ آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی چھوٹی لیت مشین کے جو ٹول بوکس میں چیز نہیں بھی آرہی ہوگی اس کو بھی آپ کی یا پھر کارٹر نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طریقے سے